بولی ووڈ کے لیے ورس دو ہزار بیس کال بن کر آیا ہے ارفان خان اور رشی کپور کے بعد بیدھے دور کے اکیاسی ورس یہ دکھ جب ہی نیتا اور کومیڈ یعنی جگدیب کے نیدن سے بولی ووڈ میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے ریپورٹ کے انسار بڑتی عمر کے چلتے ہونے والی دکھتوں کے قارن ان کا دہاند بودھوار دیر شام کو ہو گیا ان کے نیدن کی خبر کے بعد سوسر میڈیا پر فینس اور بولی ووڈ سیلیوریٹیز انہیں سرطانجلی دے رہے ہیں اوینیتا عزید ایوگن نے لکھا جگدیب صاحب کے نیدن کی خبر سنی سلور سکین پر ان کی اپستتی آنندت کرتی تھی انہوں نے درشوکوں کو خوب ہنسایا جعوید اور ان کے پریوار جنوں کو میں سمویدنا ویقت کرتا ہوں جگدیب صاحب کی آتما کے لیے پراتھنا ہے جگدیب کا اصلی نام سید استیعاق احمد زافری تھا ان کا جنم 29 مارچ 1929 کو ہوا تھا انہوں نے کئی فلموں میں یادکار بھومی کائنی بھائی لیکن فلم سولے میں سرما بھوپالی کے کردار سے انہوں نے کافی سرکھیا بٹوری جگدیب نے اپنے کریئر میں قریب 400 سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا ابھی نہوں کے علاوہ انہوں نے سرما بھوپالی نام کے ایک فلم کا نردیسن بھی کیا گیا تھا فلمیں لیڈ کردار بھی انہوں نے ہی نبھایا تھا جگدیب نے اپنے فلمیں کریئر کی سروات بال کلکار کے روپ میں کی تھی ورس 1991 میں آئے فلم اپسانہ بطور بال کلکار ان کی پہلے فلم تھی جگدیب کے بیٹے جعوید جعفری بولی وڈ کے جانے مانے ابھی نیتہ وہ ڈانسر ہیں اور لگتار اپنے پاپا جگدیب کے دھیان کے بعد اب شوک ظاہر کر رہے ہیں جگدیب کے دھیان کے بعد ان کے بیٹے نے اپنے سوسل میڈیا آکاونٹ سے اس بات کی جانکاری ہر کسی تک پہنچائے بولی وڈ انڈرسٹری سوسل میڈیا سے جوڑی ایسے ہی چوکانے والی خبروں کو لگتا ہے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ترانت سبسکرائب کر لیں جاننے کے لئے